اسلام علیکم دوستہ تو کیسے آپ سمیت کا تو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یا جیسے کہ کل کا ہم نے اپنے ڈاک کے لیے گھر بنایا ہوتا آج ہم نے اپنے ریبٹ ادھر لے کر جانے تھے لیکن یہ سارے کا سارا کام حراب ہو چکا درم برم ہو چکا یار بھائی جان نے سارے کا سارا کیج توڑ دیا ہوا چل کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یار ہماری اصیل مرگی نے انڈا دیا لیکن یہ نہیں پتا کس مرگی نے انڈا دیا صبح صبح میں ان کو کھولنے کے لیے آتھر انڈا میں نے دیکھا وہ میں نے کیج کے اندر ہی رہنے دیا میں نے اٹھایا تھا میں کہے چل کے ویڈیو بھی بناوں گا اور ساتھ میں انڈا بھی اٹھا لوں گا لیکن اس کے علاقے یار اسی جگہ پر بننے والا ایک انڈر گرونڈ گر یار زمین کے اندر گر بنے گا ان ریوڈ کے لیے یار آج چل کے گر کا کام بھی شروع کرنے لیکن اس سے پہلے انڈا اٹھا دے ہیں تو یہ پڑا ہوا ہے یار انڈا یہ دیکھیں یار اس کو پکڑ لوں پتا نہیں یہ کس مرگی نے دیا ہوگا مجھے تو لگتا ہے یہ بلیکی نے دیا ہے یار رانی بھی ساتھ تھی بلیکی بھی ساتھ تھی ابھی پکا پتا نہیں لیکن یہ والا انڈا جو ان پکڑ تو میں تمہیں بتاتا ہوں ابھی یہ کو ہم رکھیں گے اپنی بگ ڈک کے نیچے ارمان بگ ڈک کے نیچے یار چھوٹے ڈک کے نیچے یہ چھوٹے ڈک کے نیچے رکھنے والا یہ بھی انڈا یار انڈے ہمیں اکٹھے کر رہا ہوں جتنے بھی مجھے میرے ہیں تو آج اپنی اسٹیل ورکی نے بھی انڈا یار ایک بھی نہیں کھاؤں گا ایک بھی نہیں کھاؤں گا اس انڈے کو ابھی نیچے چل کے نشانے لگانی ہے کسی بھی چیز سے کیونکہ یہ اصیل انڈا یہ ان کے اندر مکس ہو جائے گا اور پتا نہیں چلے گا اس کو نشانے لگا کے نیچے رکھتے ہیں اس انڈے کو ہم نے نشانے لگا دی ہوئی ہے تو یہ بھی انڈا آئے گا اس کے اندر اور ٹوٹر انڈے جو ہو چکے ہیں چار بھڑے ڈک کے اور پانچ چھوٹے انڈے یار نو انڈے ہو چکے ہیں دیکھیں سارے کا سارا جو گھر میں نے کل بنایا ہوا تھا وہ بھائی جان تباہ کر کے چلے گئے ہیں یار یہ بس تین جو لکڑیں یہی رہ چکی اور اوپر سے چھت وغیرہ اتار کے چلے گئے ہیں تو لیکن اسی ہی جگہ پر میں بنانے والا ہوں اپنے ریبڈ کے لیے انڈر گرونڈ گر تو وہ کیسے بنے گا اس وقت دیر بعد آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیوار اس کو بھی ہٹا کر اس سائٹ پر کرنا ہے لیکن آج کافی زیادہ کام ہے جو مجھے کرنے ہیں سب سے پہلے تو ہم کریں گے اپنے ریبڈ کے لیے انڈر گرونڈ گر کا کام شروع دیوار کو بھی ہٹا کر میں نے اس سائٹ پر کر دیا اور ادھر سے جو مٹی پڑی ہوتی ہیں وہ بھی میں نے ساری کے ساری سائٹ پر کر دیا ہے تو بھی جلدی جلدی یار ادھر نے کام شروع کرتا ہوں خدا ہی کافی زیادہ کرنی ادھر یار کیونکہ انڈر گرونڈ گر بنے گا یار اپنے ریبڈ کے لیے پہلے تو میرا پلان تھا کہ ایسے کیج بنا دوں لیکن میں نے سوچے یار اوپر بھی تقریباً انہوں نے ساری زندگی جتنی بھی تھی انہوں نے اکیج کے اندر گزار دیا لیکن جب ادھر آئیں گے تو دیکھ کر یار خوش ہو جائیں گے اسی وجہ سے میں ان کے لیے یہ گر بنا رہا ہوں تو آپ کو بھی ا چالے کے گا دیکھر یار آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ والی میں نے سروں نکال لیئے یہ در سے اور ابھی ادھر سے بھی مٹی نکال لیئے لیکن یار جو میں نے ابھی کام کیا وہ کافی زیادہ ضروری تھا یہ دیکھیں مٹی کے اندر میں نے یہ توڑی مکس کی ہے کیونکہ یہ گارہ بنا کر ادھر اینٹے وغیرہ لگا کر اس کے اوپر گارہ بھی لگانا تھا اور میرا یہی پلان ہے کہ کام میں سارا کا سارا آج ہی مکمل کروں اور اس کے ساتھ ہمارے ہیرو راجہ پول کے اندر نہا رہے ہیں یار پانی کافی ز میں نہیں لگ رہا یار میں پانی چینج نہیں کر پا رہا لیکن یہ والا کام مکمل کرنا ضروری ہے پانی تو نہ بھی چینج کروں گا تو چل جائے گا میں نے اس کے اندر ٹائلے لگا دیئے کیونکہ یار جب ہمارے ریبٹ ادھر آئیں گے تو انہوں نے کھدائے کرنا شروع کر دینی ہے تو اسی وجہ سے یہ ٹائلے لگا دی ہوئی ہے تاکہ یار یہ اندر سے پکا بن جائے تو ابھی اس کے اوپر میں نے لگانا ہے گارہ تو گارہ بھی بن رہا ہے یار جلدی جلدی ریڈی کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اندر لگا کے اس گھر کو یار اس پول کو گئی رہا ہوں گھر کو نا آج میں نے ریڈی کر کے جانا یار لیکن اس کا چھت وغیرہ رہ جائے گا وہ کل کے ویلوگ میں یا پرسوں کے ویلوگ میں وہ بھی کر دیں گے ریڈی لیکن ابھی کے لیے نا شام بھی ہو رہی ہے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو یار ابھی کے لیے مجھے یہ والا کام ضروری کرنا ہے میں نے اس گھر کے اندر گارہ وغیرہ لگا دیا تقریبا مجھے پندرہ منٹ لگے ہیں یا آدھا گھنٹہ لگا ہو گئے یار تو مکمل تو ہو چکا ہے نا کام یار ٹائم جتنا مرضی لگے جو کوئی بات نہیں کام تو مکمل کر لیا ہوا ہے یہ گھرہ لگانے کا جو میرا مقصد تھا مین مقصد دیا تھا جب ہم اپنے ریبیٹی در لاغے چھوڑیں گے تو یار انہوں نے اندر جانا گند وغیرہ بھی ڈالیں گے تو صفائی کرنے میں آسانی رہے گی اسی وجہ سے میں نے گھرہ لگا دیا ہوا ہے اور یار ابھی گھر مکمل لیوا کل کے ویلوگ میں یا پرسو کے ویلوگ میں جب گھر مکمل ہوگا تو آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے یار بہت زیادہ پیارا گھر بننے والا ہے اور ابھی یہ کام کرنا یار مجھے یہ دواجو ہٹائی ہے اس کو مکمل کر دینا یار یہ بھی کام مکمل کر دو میرے کپڑے وغیرہ خود بھی میں گندہ ہوا پڑھوں یہ دیکھیں کیا حالت بنا لی ہوئی ہے یہ والا کام مکمل کر کے جاؤں گا اور کل آکے یا پرسو آکے لیکن یہ والے گھر کو کروں گا مکمل اور آپ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست کو شیئر کر دے اور یار ابھی تک مرگی ہیں ہیر راجہ چھوٹے گینگ ساری کے ساری کھولی ہیں یہ یار وہ سوچ رہی ہیں کہ ہمارے میری زوم ادھر بن گا رہا یار ان کو اتنا نہیں پتا ایک بہت ہی پیارا گھر بننے والا ادھر یار جب یہ کل گھر تیار ہو جگ لیکن ابھی وہ ادھر کھیل رہی ہیں فائنلی یار ابھی میں نے دیوار بھی مکمل کر لی ہوئی ہے تو بھی بس میں نے یار اپنی ڈک ہی راجہ چھوٹے گینگ مرگیوں کو بند کرنے کیچ کے اندر کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ہندیرہ بھی ہوتا جا رہا ہے تو یار یہ تھا میرا آج کا کام جو تھا میں نے کرنا اور پلان بھی میرا یہ تھا کہ آج میں یہ والا کام مکمل کر دوں اور کل نے اس کے شت وغیرہ بنا کے مطلب جو کرنا ہے وہ کل کروں یار میں اس کو بند کرنے لگا اور میرے ساتھ اکڑ ہے یہ دیکھیں نا ابھی تو بند ہو جاؤ یار ٹائم کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے چلو 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 حد بہت اپنے گھر کے اندر یہ دیکھیں یار چھوٹی گینگ تو چلی گی یہ ہیرو راجہ بھی رہ چکے ہیں ادھر کو چلو تم چلو 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 اپنے کیج کے اندر ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے راجہ چلے جاؤ یار یار ان کو میں نے بھی بند کر دیو یہ سینل چیک کرے یہ دیکھیں یہ دیکھنا یہ یار اس کے کام دیک گئے اندر سے مجھے کاٹ رہا ہے ابھی تم بند ہو چکے کچھ نہیں کر سکتے راتے میں نے سبھی برس کو دانا وغیرہ دے دیا ہوا کبوتر بھی لگے ہوئے انگری برڈ گبرانی بلیکی اپنے ریبیٹ کو بھی ان کو برائی برونی کو بھی دے دیا مطلب سبھی کو یار میں نے دانا وغیرہ دے دیا ہوا اور سالا وغیرہ یا تو ابھی میرا کام ہو چکا مکمل آج کا کام امیت کا تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگئے ہوگی اگر اچھے لگئے تو لائک لازمی کیجئے میرے چینل رحمان علی ویلوک کو سبکرائے بھی ضرور کیجئے ابھی کلی دیجئے اجازت اور آپ سوچتے تو ہوں گے کہ میں ریبیٹ کے بچے کیوں نے دکھا رہا ہوں